نبی پاک علیہ السلام صاف لباس اچھے کپڑے اجلا انداز اچھا جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا اس کو سمجھیں ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہو پر کپڑے مہلے کچھ اہلے پہنے وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا ظاہری بھی حسن ہو کپڑے بھی اس کے صاف ہو لیکن بولے سخت باتیں ترش کریں تلخ جملے بولے تو اس کی بھی ساری پرسنیلٹی ڈیمج ہو جاتی ہے ختم بڑا اچھا آدمی تھا بڑا نورانی چہرہ تھا بڑی خوبصورتی تھی بڑا ساف سترہ تھا بڑا پاکیزہ تھا کپڑے بھی بڑے خوشبو والے پہنے ہوئے تھے بڑے ساف سترے لباس میں ملبوس تھا لیکن جب اس نے باب شروع کی اور بزرگ تھا سفید داری تھی ماز اللہ تعالی کسی بچے کو گالی دے دی اچھا لگتا ہے مجھے بتائیں اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے اس کی ساری پرسنیلٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی شخصیت کا جو ایک بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی اندازہ امام ذرکانی نے لکھی ایک صحابی ہے حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا میری امہ اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی میں نے کہا کہاں جانا ہے کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے پڑھئے دروش شریف صل اللہ سارے پڑھئے پھر پڑھئے ایک دفعہ صل اللہ تعالیٰ حضور کا ذکر ہو تو فوراں دروش پڑھنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میری خالہ اور میری امہ دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے کلمہ پڑھا واپس آئے تو میری امہ اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزہدار تھا میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا بار بار وہ ان کا ذکر کرتی کہتے آپس میں حضور کی شانے بیان کرتی میری امہ بھی میری خالہ بھی بلاخر بات لمبی ہو گئی تو میری امہ بولی کہنے لگی بس کر ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے مجھے تو تین باتیں سمجھ میں آئی ہیں کتنی تین باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہا وہ کیا تو کہنے لگی مارائینا مثلا حاضر راجلی اکسانا وجہن بلا القاسوبن بلا البنا کلامن کہنے لگی مجھے تو تین باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چیرے والا کو شخص دیکھا ہے اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کو دیکھا ہے تینوں باتوں کی کمال ہے ظاہری حسن بھی کمال کپڑوں کی صفائی بھی کمال اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال لبولادی میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی یہ اصل حسن ہے کہ ظاہرین بھی انسان بڑا منزہ ہو باطنن بھی بڑا ساف ستھرا ہو میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پاڑ لیتے تو حضرت جیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے بخاری کی حدیث ہے فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پاڑ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پر ملتے پہلے چومتے پھر چہروں پر نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے قدموں میں جھکا کرتے تھے تو بھائی اس وقت پتا چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے جب کسی بندے سے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پشاب کرے تو کیا آتی ہے الٹی آتی ہے لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے پھر کوئی کیا نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا پیار ہو گیا نا اب وہ کیفیت ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تصویوں پہ پڑا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تُو نہیں نہیں کہا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو اس نے کہا تا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے بھائی یاد رکھو جب جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی انداز بدل جاتے ہیں اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں بچہ بار سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو امہ کہتی بیٹے روٹی کھالو کہنا تو سنگو بھی پکائی میں نہیں کھانی حالانکہ برگر کھایا ہے دور سے کھایا ہے تو امہ اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیانہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو فٹا فٹ چاول نا تجھے وہ بال دوں ساتھ میں باریک دال بنا دے تو کہتا ہے نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں میں نے نہیں کھانا اب اببہ جو ہے نا اببہ وہ امہ کو سمجھا رہا ہے کہتا ہے چھاٹ پر آپ پر اکھل لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا تو نائے ڈیٹینشل ہے امہ کیا کہتی ہے کہتی نہیں مجھے نید نہیں آ رہا ہے کھائے گا تو سکون آئے گا اب اس کو اب لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانہ بیانا ہے بچہ نہیں ہے بائیس سال کا ہے چوبیس سال کا چھوڑ تو کیا کر رہی ہے لیکن امہ کو کوئی سمجھا سکتا کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا وہ کیا کرے وہ مجبور ہے اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے یہ محبت ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعیفہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے ہیں نبی پاک کا دستیں مبارک پکڑتے پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے بخاری ہے فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں پھر اچانک میرا بھی دل کی حضرت کر کے تو دیکھو کوئی چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مددار ہے کہتے ہیں میں بھی قریب گیا حضور کے دست مبارک میں میں نے ہاتھ ڈالا فرماتے ہیں ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کسطوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دیلی نہیں کر رہا تھا اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں ہر پاکیزگی ہر حسن ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا دنیا کی جتنی غلازتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلازتیں دور ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے ہر غلازت تم سے دور اٹھ جائے ایک سے آبی ہے حضرت شہبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے اہد میں قتل کر دیا میرے دل میں بڑا غصہ تھا بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کے جنگ کے لیے نکلے ہیں مجھے پتا چلا حضور جا رہا ہے تو میرے اندر شولے بھڑک رہے تھے انتقام کے روز میں منصوبہ بندی کرتا پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں سمجھا رہی ہے میری بات کی نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں فرماتے ہیں لڑتے لڑتے لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک ایک دو دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے پھر گمسان کا رن پڑتا تھا گھنبیر ہو جاتی تھی جنگ سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا نیدہ کہاں سے آیا فرماتے ہیں جب گمسان کا رن پڑھا نہ مجھے موقع مل گیا میں حضور کے قریب پہنچ گیا حضرت شہبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو میں نے نہ دیکھا کہ اب حضور کے قریب قریب لوگ نہیں ہیں فرماتے ہیں میں نے نہ فوراں تلوار اٹھائی تلوار اٹھا کے میں حضور کو ماذا اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے ساتھ پڑی یہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک نور چمکا اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئے میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی آنکھیں چندھا گئی میری فرماتے ہیں تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اب جب وہ روشنی مدم ہوئی تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکر آ رہے آپ نے میں نے کر دی آپ نے سن لی دیکھو تو صحیح جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکر آیا جو جس نے تلوار لہرائے جو شہید کرنے ہی لگا تھا پہنچ گیا تھا لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صل اللہ اللہ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بسنا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ تھنڈا ہو جاتا ہے مزاج رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اللہ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا ایک دوست کو میں نے فون کیا میں نے کہا یار درہ شعر تو سوڑ لے یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرے ابھی سیدھا سادھا لیکن روح تک اتر گیا آلہ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درو سیدھی سیدھی روش پر بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درو سادھی سادھی طبیعت پر لاکھوں سلام سادھی سادھی طبیعت پر